اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَا هُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْغُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے احد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت وہ لوگ ہیں کہ ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظرِ رحمت نہ فرمائے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے والے لوگ جو ہیں چاندٹکوں کی خاطر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں نہیں اللہ ان سے کلام کرے گا نہ انہیں نظرِ رحمت فرمائے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جوٹی قسم اٹھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال لے سکے و قیامت دن اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے طور پر یہ آیت ناظر فرمائی جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں تو یہی آیت جب آپ ابن مسعود نے پڑھ کے سنائی کہ یہ اس کا شان نزول ہے تو اس وقت ایک صحابی حضرت عشس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے پاس پہنچے تو ابن مسعود اس آیت کا یہ شان نزول بیان کر رہے تھے یا کر چکے تھے تو حضرت عشس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگردوں سے پوچھا کہ ابن مسعود کیا بتا رہے تھے کہ لیکن اس آیت کا یہ شان نزول بتا رہے تھے انہیں کر ٹھیک بتا رہے تھے لیکن میں اس کی ساری تفصیل بتاتا ہوں وہ جو یہ بتا رہے تھے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ کہ جو کسی کا مال نہ حق چھینے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر غزبناک ہو کر اس سے قیامت کے دن ملاقات فرمائے گا یہ میرے بارے میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اس وقت نازل ہوئی تھی کانف لی بیرن فی ارد ابن امن لی میرا گوہاں تھا جو میرے چچا کے بیٹے کی زمین میں تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا چچے کے بیٹے کے ساتھ جگڑا ہو گیا وہ کہتا تھا یہ میرا حق ہے میں کہتا تھا یہ میرا حق ہے تھا میرا حق نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیینتکا او یمینہو مجھ سے فرمایا اپنے گواہ لے آؤ نہیں تو پھر وہ قسم اٹھائے گا میں نے اس کی حضور میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے اور ہوں میں سچا اور اس نے قسم اٹھا لینی ہے اس کے لئے جھوٹی قسم کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکل بھی الفاظ ابن مسعود پہلے بتا چکے تھے کہ الفاظ ان کے درست ہیں لیکن پس منظر یہ ہے جب وہ جھوٹا ہوگا اور جھوٹی قسم اٹھائے گا تو لقی اللہ وآلہ غدبان بخاری شریف حدیث نمبر پینتالیس سو انچاس فور فائیب فور نائن موسیقی